عزاداروں بیٹھے گھوڑے پر جنگ کرنے کے لیے نکلے میرے مولا نے ایسی جنگ کی روایات موجود ہیں تلہ زینبیہ پہ زینب کھڑی تھی بھائی کی جنگ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی اسے بابا بھی بھول رہے تھے بار بار کہہ رہی تھی مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین میمنہ بھاگتا ہوا نظر آیا میسرہ بھاگتا ہوا نظر آیا ابھی جنگ جاری تھی جنگ جاری تھی یا آواز آئی آسمان سے آواز آئی آسمان سے اوہ حسین میں راضی ہوں تیری جنگ سے حسین میں تیری جنگ سے راضی ہوں فرجے علیک حسین تم بس کر دے بس کر دے جنگ کی ضرورت نہیں ہے عزاداروں اس وقت میرے مولا نے تلوار اپنی نیام میں ڈالی بڑا عجیب جملہ کہہ دیا حسین نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا فرمایا ان کانا دین و محمدن لم یستکم اللہ بے قتلی تو آؤ تیرو مجھ پہ حملہ کر دو وہ میرے نانے کا دین میرے بغیر نہیں بچتا وہ میرے نانے کے دین کی بکا اگر میرے بغیر ہے آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہر طرف سے پتھروں کی بارے شروع ہو گئی ہر طرف سے تیروں کی بارے شروع ہو گئی میرے مولا پہ تیر لگ رہے ہیں عزاداروں مجھے معاف کرنا اس ملعون ہرملہ کے پاس تین تیر تھے ایک عباس کے مشکیزے میں مارا تھا ایک ایلی اسکر کے گلے میں مارا تھا وہ ایک تین بھالا تیر میرے آقا حسین کے سینے میں مارا حسین زور لگا رہے ہیں وہ تیر نہیں نکلتا اپنا سینہ گھوڑے کی زین پر رکھا ہے زور لگایا وہ پوشت سے تیر نکالا خون کا فوارہ بلند ہوا عجر و کمل اللہ اللہ آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل پیت کے اللہ آپ لوگوں کے بچوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کے گھروں سے ہر قسم کی آفات کو دھور کرے اللہ آپ کے بری بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ بزرگوں کا سایہ تعدیر آپ کے سروں پہ رکھے عزاداروں وہ تیر تو نکالا ابھی تیر نکال کے اٹھے تھے اٹھے تھے جناب علامہ شیخ سیوتی صاحب نے لکھا کہ ایک ملعون نے پتھر مارا میرے مولا کی پہشانی پہ پتھر لگا پتھر پہشانی پہ لگا وہ ایک ظالم نے گرد مارا اب یہ وہ موقع تھا تیر اندازی ہو رہی تھی حسین زین پہ نہیں سنبھل رہے نین پہ نہیں سنبھل رہے اسی مقام پہ امام زمانہ نے زیارت نائیہ میں ایک جملہ کہا وہ کہا حسین نہ گھوڑے پہ تھا نہ زمین پہ تھا امام زمانہ کہتے ہیں وہ میرا سلام اس مظلوم پر جو نہ دین پر تھا نہ زمین پر تھا وہ تیروں پہ معلق تھا ہسین کا بدان ہسنہ ہسنہ تحمل کے ساتھ وہ عزاداروں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے وہ یہ تو زہرا کی بیٹیا ہے وہ جو صبحوں سے گریہ کر رہی ہے اب ہسین جا رہا ہے بائید نہیں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہو اور یہ منظر دیکھ رہی ہو میرے مولا نہ تیروں پر تھے نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے مجھے معاف کرنا بیہار والا کہتا ہے میرے مولا دائیں کروٹ لیتے دائیں والے تیر بائیں درف نکل جاتے ہیں وہ بائیں کروٹ لیتے ہیں دائیں والے تیر بائیں نکل جاتے ہیں وہ میرے مولا حل بھی نہیں سکتے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ بس دو جملے زیادہ زحمت نہیں دینی صرف دو جملے ایک روایت علامہ مجلسی نے بہار میں نہ لکھی ہوتی خدا کی قسم میں نہ پڑھتا میں نے کبھی قسم نہیں کھائی لیکن علامہ مجلسی نے بہار میں لکھی ہے میں نہیں چاہتا کہ کل میں حسین کے غم کو چھپانے والوں میں شمہر ہو جاؤں میں نہیں چاہتا غم حسین کو مظلومیت حسین پہ پردہ ڈالوں میں نے خود ان آنکھوں سے روایت پڑھی ہے جب میرے مولا گرے ہوئے تھے سجدے میں سر تھا ہل سکتے نہیں تھے دائیں پائیں ہوتے تیر لگتے وہ ظالم اتنے تیر تو ان کو لگ چکے تھے اب عمر صاد نے آٹھ تیر انداز منگوا لیے درمیان میں حسین لیٹے ہوئے ہیں آٹھ بڑے بڑے تیر انداز منگوا لیے کہا اردگرد حسین کے کھڑے ہو جاؤ اور تیر اندازی کرو عزادار اور ظالم غنوانے پاؤں میں تیر مارا میرے مولا کے دونوں ہاتھ ٹانگوں پہ آگئے عزارار نے بازو میں مارا میرے مولا کے ہاتھ بازو پہ آگئے اور مجھے معاف کرنا غنوانے موں میں تیر مارا حلق میں تیر لگا حسین نے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا اپنے گلے سے تیر نکال لے کے لیے میرا ذہن کہتا ہے اب آج دی ہوگی اکبر بیٹا وہ اکبر تیری برچھی میں نے نکالی تھی وہ اکبر میری مدد کون کرے وہ اکبر میرے گلے سے تیر کون نکالے وہ میرے مولا کی شہادت میں نہیں پڑھ سکتا وہ شہید ہو گئے کارلی آندھیا چلنے لگی زلزلہ آنے لگا امام باکر فرماتے ہیں اور زلزلہ نے پیشانی خون سے تر کی وہ خیموں کی طرف آیا جب زین سقینہ کی نگاہ پڑی پوچھنے لگی وہ میرے بابا کا زلزلہ وہ حسین تو پیاسا تھا وہ بتا پانی پیا حسین لے وہ یا میرا پیاسا بابا مارا گیا